ہیلو اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی زبردست و کرسپی کیک رس کی ریسپی بہت ہی مزدار ہوتے ہیں اور بنانے میں بہت آسان ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں تک کہ میرے چینل کے ہر نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو کیک رس برانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ میدہ، بانیلا ایسنس ہافٹی سپون، بیکن پاوڈر وان ٹی سپون، آئل، ہاف کپ تین عدد انڈے اور ایک کپ چینل سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک شیشے کا باؤر لیا ہے سب سے پہلے میں اس میں تین انڈے توڑ لوں گی اور ایک کپ پہلے میں میں نے تین انڈے توڑ لیا ہے اب ہم انہیں اچھی طرح سے بیٹ کر کے فلفی کر لینا ہے اب ہم اس میں چینل ڈالیں گے میں نے ریگولر چینل ڈالیں گے پاوڈر چینل ڈالیں گے اسے ڈال کر اسے اچھی طرح سے فلفی کر لیں گے روم ٹیمپریچر انڈے لینے ہیں اس سے ہی ٹھیک بنے گا نٹھنڈے انڈوں سے بلکل اچھے ہمارے گیک رس نہیں بنتے دیکھیں چی طرح سے بیٹر میں فلفی ہو گیا اس میں میں آئل ڈال دوں گی اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے مکس سارے چیزیں جب کمبائن ہوئیں گی اب ہمارا کے اچھا بنیں گا آپ چاہیں تو اسے ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اچھی طرح سے مکس کر لیا اب اس میں میں وینی لائسنس ڈالوں گی اور پھر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ مچین بیٹر نہیں آیا تو آپ ہینڈ بیٹر یوز کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتی لیکن اس میں تھوڑی مہنن زیادہ لگتی ہے دیکھیں اچھی طرح سے میرا بیٹر فلفی ہو چکا ہے اپنا کریمی سا ہو گیا اب ہم اس میں میدہ اور اپنا بیکن پاوڈر میں مکس کر کے رکھ لیا وہ ڈال دیں گے ہم دون چیزیں اچھی طرح سے کمبائن کر لیں پہلے سے ہی کٹھی کر لیں اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالیں گے اپنے بیٹر کے اندر اور ایک سمودھ سا بیٹر اس کا بنا لینا ہے دیکھیں اب اس میں باقی کا میدہ بھی ڈال دیں گے اور اس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں ہمارا اتنا سمودھ سا بیٹر پرفیکٹ ریڈی ہو گیا ہے میں بلکل یہی کونسنسٹینسی چاہیے بلکل پرفیکٹ ہے تو یہاں پر میں نے ایک موڈ لیا ہے اس کے لئے میں نے پیپر لگا لیا ہے اور اب اس پر میں اپنا سارا بیٹر بنائے سے پور کر دوں گی بہت زبردست میرا بیٹر تیار ہو گیا میں نے چکور کے ایک پین لیا ہے دیکھیں میں سارا بیٹر ڈال دیا اب اسے اچھی طرح سے ٹیپ کر لیں گے تک اس میں موجود ساری ائر ببلز ہتم ہو جائیں اسی طرح سے مارا پیارا سا کیک بلکل دیا دیکھیں میں نے اس کو بلکل کر لیا اسے میں پری ہیٹ اوون میں بیک کر لوں دیکھیں 35 منٹس ہو گئے ہیں اور میرا کیک بہت اچھی طرح سے بیک ہو گیا یہ بہت ہی سوفٹ ہے اور بہت اچھی طرح سے میرا پول کے اوپر آیا ہے اور بہت اچھی طرح سے بیک ہو ہے اب میں اسے ڈی مولڈ کر لوں گی اسے مولڈ سے نکال لیں گے تو میں большоеنا پور نکال لیا اسے مولڈ رموک کر دیں گے دیکھیں اس터کی کو جو میں نے پیپر لگایا تھا اسے ابھی اچھی پیپر کر دیں گے اب میں اس سیدھا کر لیا ہے اب میں اس اس کے سلائسز کٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو بڑے سلائسز بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹے بھی کر سکتے ہیں میں اسے بیچ میں سے ہالف کر لوں گی میں اس طرح سے کٹ رہی ہوں جس طرح بیکری سے میں ملتے ہیں نارمل کیک رس اس سائز سے میں نے اس سے بیچ میں سے کٹ لیا ہے اب میں اس کے نارمل سائز کی کیک رس کٹ لوں گی لیکن کتنی اچھی طرح سے میں رب ایک ہوا ہے اب میں کیک نائف کی ہلپ سے اس کے پیسز کٹ کر لوں گی ایک والا میں بالکل کٹنا ہے موسیقی میں سارے کٹ لیا ہے اب میں نے یہاں پر ایک مول لیا ہے اس کے اوپر میں سارے سیمبل کر دوں گی جو میں نے پیسز کٹ کی ہیں سارے ہمیں اسی طرح سے اسیمبل کر لیں اس کے اندر دیکھیں میں نے یہاں پر سارے لگا لیا ہے اور باقی کے میں نے یہاں پر ایک گول ٹرین میں کر لیا ہے اب ہمیں دوبارہ سے بیک کریں گے دونوں طرف سے بیس بیس منٹ کے لئے میں نے بیک کرنا ہے دیکھیں میری اچھی طرح سے بیک ہو چکے ہیں اور بہت ہی پرفیکٹلی اچھی طرح سے کرنچی ہو گئے ہیں بیس بیس منٹ کے میں نے دونوں طرف سے کیا ایک طرف سے جب ہو گئے تو دوسری اس کی سائیڈ چینج کر لی اور باقی دوسری سائیڈ سے بھی میں نے بیس منٹ کے لینے کر لیا تو دیکھیں کتنے اچھی اور کتنے کرسپی ہمارے زبردست سے لگ رہے ہیں نا بہت ہی زبردست ہمارے کیکیاں پر بن کے تیار ہو گئے ہیں دیکھیں کتنے سارے ہمارے بن گئے ہیں صرف تین انڈوں سے ایک کپ میدہ اور ایک کپ چینی ہے اور تھوڑا سو آئل یوز ہوئے اور فلیور آپ ڈالنا چاہیے نا کی مرضی ہے دیکھیں کتنا اچھا اور کتنے کرسپی ہیں دیکھیں اتنا کرسپی ہے کہ میں نے اس کو ساتھ لگایا ہے تو یہ ٹوٹ گیا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار ہے اس کا فلیور بہت اچھا ہے اس میں آ رہا ہے اور یہ بہت ہی کرنچی اور بہت ہی زبردست میرا بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی مزیدار ہمارے کیک رسٹ ہے اب میں آپ کو ایک ٹرائے کر کے دکھوں گی پہلے آپ اس کی آواز دیکھیں کتنی اچھی ہے اس سے پتا جلتا ہے کہ یہ بہت ہی کرنچی ہے تو اب میں اسے چیک ٹرائے کرنے جا رہی ہوں اتنے مزیدار اور بہت ہی مزیدار میں یہ کیک رسٹ تیار ہوئے ہیں اور چائے کے ساتھ تو بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں بہت ہی زبردست ہے ایسے آپ دکان سے ریت کے کھائیں تو مہنگے بھی پڑھیں گے اور اتنے مزیدار بھی نہیں ہوتے ہیں بہت ہی یمی میرے کیک رسٹ گھر پر تیار ہیں بہت ہی زبردست بنیا ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے صرف تین انڈوں سے بنائے ہیں اور اتنے سارے بن گئے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اسے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور ہم اپنے فرنس افرنیو میکس سے شیئر کریں تو ہمارے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ